ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe ٹرونٹو کی مظاہرے میں شرکت اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کینیدین وزیر آزم پر کڑی تنقید ٹرونٹو پولیس کے فنڈز میں کمی کی تیاری تحریک منظور ہونے کے بعد پولیس کے آئندہ سال کے بجٹ میں دس فیصد کمی ہوگی ٹرونٹو کے پولیس چیز مارک سانڈرز کا ریٹائرمنٹ سے قبل ایز وقت ہی عوضہ چھوڑنے کا اعلان تاہم وہ 31 جولائی تک اپنے فرائد سر انجام دیں گے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹ چکا تاہم اب بھی اس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 96244 ہو گئی ہے انٹیریو حکومت کا پابندیوں میں نرمی کا اعلان دس افراد ایک جگہ اکھٹے ہو سکیں گے جبکہ مزید کاروباروں کو بھی کام کرنے کی اجازت ہوگی جارڈ فلوئیڈ کی میت چٹ پہنچا دی گئی ارکان کانگریز گھٹنوں کے بل جھگ گئے امریکہ بھر میں تجاز جاری دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موضی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سمبات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کی جانب سے جانبوچ کر کینیڈا امرجنسی رسپانس بینیفٹ کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو ایک بار پھر متنبع کیا گیا ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انجانے میں گلتی کرنے والوں کو سزا دیں ڈیلی بریفنگ کے دوران ٹروڈو نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ایک نیا بل لائے جا رہا ہے تاکہ کینیڈا امرجنسی رسپانس بینیفٹ کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکے اور ان لوگوں کو سزا نہ دی جائے جنہوں نے انجانے میں گلتی کی ان کا کہنا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سی ای آر بی اور ویج سبسیڈی دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تاہم اس بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا وہ جانبوش کر کر رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں اس بارے میں پتا نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو وہ رکم واپس کر دینی چاہیے جس کے وہ حق دار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایس بات کو یکینی بنانا ہے کہ جو جانبوش کر دھوکہ کر رہے ہیں انہیں انجام کا سامنا کرنا پڑے گا maybe a number of people who mistakenly took both the serb and the wage subsidy because they weren't sure what they were going to do and they were really worried and they just took everything those people will simply have to pay back the one that they shouldn't have been taken and we're not looking at punishing people who made honest mistakes obviously this is a time for us to pull together as a country انڈریو شیئر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران ٹروڈو کے اعتجاج میں شرکت کے فیصلے سے لوگ پریشان اور الجے ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین اسیمبلی میں اوپوزیشن لیڈر انڈریو شیئر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران ٹروڈو کے اعتجاج میں شرکت کے فیصلے سے لوگ پریشان اور الجے ہوئے ہیں ٹروڈو پارلمنٹ ہل پر نسل پرستی کے خلاف ریلی میں شریک ہوئے جہاں جسمانی فاصلہ نہایت کم تھا اینڈیو شیئر نے آج کہا کہ کینیڈا کے لوگوں کو ناراض ہونے کا حق ہے وزیر آزم جسٹین ٹروڈو ایک طرف تو مظاہرے میں شریک ہوئے جبکہ وہ کئی مہینوں سے گھروں میں رہنے کو کرونا وارث کو شکست دینے کا بہترین طریقہ قرار دے رہے تھے شیئر کا کہنا تھا کہ بیشتر کینیڈین کرونا وارث کو شکست دینے کے لیے گھروں میں رہ کر اور حجوم سے بچ کر صحتیامہ کے ہدایات کا احترام کر رہے ہیں وہ ہدایات جنہوں نے اسپتالوں میں آیادت اور جنازوں میں شرکت کو بھی ناممکن بنا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کنفیوز کیوں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر آزم نے صحتیامہ کے اصولوں کو مکمل نظر انداز کیا ٹورنٹو کے دو سٹی کانسلر پولیس کے سال دو ہزار اکیس کے بجٹ میں دس فیصد کمی پر زور دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو کے دو سٹی کانسلر پولیس کے سال دو ہزار اکیس کے بجٹ میں دس فیصد کمی پر زور دے رہے ہیں ان کی جانب سے یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں پولیس تشدد اور سیاہ فارم نسل پرستی کے خلاف اعتجات جاری ہیں کانسلر جوش میٹلو نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ پولیس بجٹ میں کمی کے لیے ایک تحریک پر کام کر رہے ہیں جو انتیس اور تیس جون کو ہونے والے سٹی کانسل کے اجلاس کے دوران پیش کی جائے گی کرسٹین وینگ ٹیم کی جانب سے اس تحریک کی حمایات کی گئی ہے جب شہریوں کی جانب سے پولیس تشدد کے سبب ان کے بجٹ میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس تحریک میں کہا گیا ہے کہ جب اگلے سال پولیس اپنے بجٹ کی درخواست کرتی ہے تو یہ موجودہ بجٹ کے ایک اشاریہ دو دو بلین ڈالر سے دس فیصد کم ہوگی اس میں ایک سو بائس ملین ڈالر کم کیے جائیں گے سانڈرز دو ہزار اکیس میں مہائدہ ختم ہونے سے آٹھ ماہ قبل ہی اپنا عوضہ چھوڑ رہے ہیں انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی تہاں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ٹورنٹو شہر کے لیے مفت میں کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹورنٹو کے پولیس چیف مارک سانڈرز ریٹائرمنٹ سے قبل اس وقت ہی اپنا عوضہ چھوڑ رہے ہیں تہاں وہ اکتیس جولائی تک اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ٹورنٹو کا شکریہ میرے ساتھ کام کرنے پر لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ٹورنٹو شہر کے لیے مفت میں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اب ایک آزاد ایجنٹ ہوں میں یقینی طور پر کام کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا گھر میں رکنا میری بیوی پسند کرے گی ان کا کہنا تھا کہ وہ فل ٹائم والد اور شہر بننا چاہتے ہیں اور ان کے عہدہ چھوڑنے میں صحت کے معاملات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جبکہ میرا خاندان میرے میں سب سے ضروری ہے سانڈرز ٹورنٹو کے پہلے سیاہ فارم پولیس چیف ہیں جنہیں اپریل دوہزار پندرہ میں پولیس چیف کے عہدے پر تائینات کیا گیا تھا انہوں نے پولیس میں تیس سال خدمات سر انجام دیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7835 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹ چکا تاہم اب بھی اس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 96244 ہو گئی ہے آخر اطلاعات کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7835 تک جا پہنچی ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کم ہی آنے لگی صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 53,047 ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4984 تک پہنچ چکی ہے آنٹریو میں کرونا وائرس سے 30,860 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2450 ہے البرٹا میں 7,202 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 149 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 269 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 166 ہے آنٹریو حکومت نے کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹریو حکومت نے کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے جس میں مزید کاروباروں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی ایک ساتھ زیادہ لوگ جمع ہو سکیں گے جبکہ صوبے کے بیشتر علاقوں میں جمعے کے روز پابندیوں میں مزید نرمی کے لیے گرین لائٹ دی گئی ہے تاہم جی ٹی اے کو انتظار کرنے کی ضرورت ہوگی آنٹریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے پریس بریفنگ کے دوران صوبے میں معاملات زندگی کی بحالی سے متعلق دوسرے مرحلے کا اعلان کیا فورڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ہفتے کے اختتام سے قبل دوسرے مرحلے کا آخاز کر رہے ہیں جس کے تحت دس لوگوں کو گروپس کی شکل میں کھٹے ہونے کی اجازت دی جائے گی اور اس کے علاوہ بہت سے کاروباروں اور سروسز کو بھی کھولا جائے گا دوسرے مرحلے میں ریسٹرانٹس اور بازار اور فوڈ ٹرکس کو آؤٹڈور سروسز پر اہم کرنے کی اجازت دی جائے گی اس کے تحت لائسنس یافتہ کاروباروں کو باہر امارت سے باہر یعنی آؤٹڈور کھانے کی جگہوں کی اجازت دی جائے گی اور اس کی کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہوگی عبادت گاہوں کی گنجائش کا صرف تیس تیسید افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی تاکہ جسمانی فاصل کے اقدامات پر عمل یقینی بنایا جا سکے امریکی پولیس ہلکار کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فارم شخص جار فلائٹ کو انصاف کی پرامی کے لیے مختلف ممالک میں اتجاجی مظاہرے جاری ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں سیاہ فارم شہری کی ہلاکت پر شروع ہونے والا اتجاج تحریک میں تبدیل ہو گیا وائٹ ہاؤس کے باہر بڑا مظاہرہ کیا گیا دیگر شہروں میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے امریکہ بھر میں بھی جارش فلائٹ کی پولیس تشدد سے ہلاکت کے خلاف اتجاج جاری ہے غلاموں کے تاجر کا مجسمہ گرا دیا گیا مقتول جارش فلائٹ کی میت ہیوسٹن چرچ پہشا دی گئی میر نیو یارک نے پولیس فنڈنگ میں کٹوٹی کر دی تفصیلات کے مطابق امریکی پولیس احلکار کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فارم شخص جارش فلائٹ کو انصاف کی فرامی کے لیے مختلف ممالک میں اتجاجی مظاہریں جاری ہیں عوام کے مطالبے کے پیش نظر امریکہ میں پولیس کے لیے مختص فنڈ میں کٹوٹی کی مہم بھی شروع ہو چکی ہے پولیس فنڈنگ روکنے کا مطالبہ زور پکڑنے پر میر نیو یارک نے فنڈ میں کٹوٹی کر دی ہے دوسری جانب مقتول جارش فلائٹ کی میت آخری رسومات کے لیے ہیوسٹن پہنچا دی گئی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن گورنٹ ٹیکساس اور میئر ہیوسٹن چرچ پہنچ گئے ہیوسٹن میں جارش فلائٹ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ہزاروں افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے فلائٹ سے اظہار ایک جہتے کے لیے سپیکر نینسی پلوسی سمیت ارکان کانگریز گھٹنوں کے پل جھک گئے عالمی دارہ سہت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ایک طرف یورپ میں کرونا کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور دوسری طرف دنیا بھر میں صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے ہم ایک بار پھر یہ مشہورہ دیں گے کہ گھر پر ہی رہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں کرونا وارث کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں عالمی دارہ سہت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ایک طرف یورپ میں کرونا کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور دوسری طرف دنیا بھر میں صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے ہم ایک بار پھر یہ مشورہ دیں گے کہ گھر پر ہی رہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد بہتر لاکھ سولہ ہزار تین سو اسی ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں چار لاکھ نو ہزار تین سو ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک ایک لاکھ تیرہ ہزار پچپن افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد بیس لاکھ چھبیس ہزار چار سو تیرانبے ہو چکی ہے کرونا وارث سے روس میں کل امباد پانچ ہزار نو سو اکھتر ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ چھہتر ہزار چھ سو اٹھاون ہو چکی ہے بھارت میں بھی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس فیرس میں چھٹے نمبر پر آ گیا ہے بھارت میں کرونا وارث سے سات ہزار چار سو تیہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ چھہ سٹھ ہزار پانچ سو اٹھانوے ہو گئی ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد آٹھ ہزار تین سو اکیون ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ تیہتر ہزار آٹھ سو بتیس ہو گئے ترکی میں کرونا وارث سے جانبہ کونے والوں کی تعداد چار ہزار سات سو گیارہ ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ اکتر ہزار ایک سو اکیس ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد سات سو چھالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو تیراتی تک جا پہنچی ہے چین میں کرونا مریضوں کی تعداد تیراسی ہزار چالیس ہو چکی ہے اور اس سے ہونے والی امواد کی تعداد 4,634 پر رکھی ہوئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیے کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے